بھوپال میں جیل بریک کانڈ میں شہید سپاہی رمہ شنکر یادف کی بیٹی کی شادی دھوندھام سے ہوئی اس شادی میں سی ایم شیوراد سنگھ جوہان پتاکی بھومکہ بے نظر آئے سی ایم شیوراد نے نہ صرف بھارات کا سواگت کیا بلکہ شادی کے سٹیج پر بیٹی سونیا کو سرکاری نوکری کا توفہ بھی دیا شکروبار کو بھوپال میں سمی آتنگوادیوں کا سامنا کرتے ہوئے شہید ہوئے سپاہی رمہ شنکر یادف کی بیٹی سونیا کی شادی پڑی دھوندھام سے ہوئی شادی کی سب سے خاص بات رہی کہ مکھی منتری شیوراد سنگھ چوہان نے پتا کی کمی کو پورا کرتے ہوئے مانگلک پوجا میں بھاگ لیا سی ایم نے قریب ایک گھنٹے چلی دوار پوجا میں بھاگ لیا پتا کی طرح بیٹی کے ساتھ رہے تمام رسمیں پوری ہونے کے بعد سی ایم نے آشیرواد کے ساتھ ہی سونیا کو بلکہ بھون میں سہایہ گریڈ 3 پت پر نیوکتی کا توفہ بھی دے دی ویوہ کی رسم پوری ہونے کے بعد مکھی منتری نے کہا کہ پتا کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا لیکن شہید کے پریوار کو باقی کوئی دکت نہیں آنے دی جائے گی سی ایم شیوراج نے سونیا کو مدیہ پردیش کی بیٹی بتایا سونیا مدھپنیس کی بیٹی ہے اور اس لیے اس کی سادھی ہم سب لوگ مل کر دھوم دھام سے کریں گے آج بیٹی کی سادھی سمپن ہو رہی ہے با بھاوک روپ سے پتا کی کمی پوری کوئی نہیں کر سکتا لیکن سادھی میں کوئی کمی نہ رہے اس کی جندہ جرور ہم لوگوں نے کی ہے شادی میں سی ایم شیوراج کی موجودگی سے دولہ سنیل سمیت شہید سپاہی رماشنکر یادو کا پریوار اور رشتدار بہت خوش تھے